کہاں مانتے کیوں نہیں کہاں مانتے اس لیے نہیں کہ ہمارا خاندان پیچھے رہ جائے گا اور اس کا خاندان آگے بڑھ جائے گا یہ بھی حاجیوں کی خدمت کرنے والا خاندان ہے ہمارا خاندان بھی حاجیوں کی خدمت کرتا وہ بھی بیت اللہ کی صفائی کرتے ہیں ہم بھی بیت اللہ کی صفائی کرتے ہیں ہم اور یہ برابر برابر ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سچا نبی ہے تو ہمارے خاندان میں تو کوئی جھوٹا نبی بھی نہیں ہے ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں اس آر کی وجہ سے میں اس سچے نبی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں اسی لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے تھا تو اب الحکم فیصلے کیا کرتا تھا لوگوں کی پنچائیتی آدمی تھا لیکن اس آر کی وجہ سے مسلمانوں کی مخالفت کی وجہ سے اب الحکم سے ابو جہل بن گیا کہ جاہل ہے یہ کتنا بڑا جاہل ہے اپنے رب سے دعا کرتا ہے کہ مولا اگر یہ اللہ کا سچا نبی ہے تو دعا تو یہ کرنی چاہیے تھی نا کہ یا اللہ اگر یہ تیرا سچا نبی ہے مجھے بھی ہدایت عطا فرمان مجھے بھی کتاب و سنت پر چلا کہنے لگا کہ اے اللہ اگر یہ تیرا سچا نبی ہے فَعَمْتِرْ عَلَيْنَا حِجَانَةً مِّنَ السَّمَاءَ آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش نازل فرم اس خاندانی آر اتنی دور اس کو لے گئی ہے یہ خاندانی آر اتنی دور اس کو لے گئی ہے کہ ایک عام فہم انسان بھی وہ دعا کرتا ہے اہدِنَ السَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ مولا مجھے سراتِ مُسْتَقِيمِ دکھا اور یہ بدبخت کہتا ہے کہ جس سراتِ مُسْتَقِيمِ پر یہ چل رہا ہے اس سراتِ مُسْتَقِيمِ سے مجھے ہٹا اور آسمان سے مجھ پر پتھروں کی بارش نازل عمیر بن وحب صفوان بن عمیہ کے ساتھ حرم میں بیٹھے ہیں حتیم میں صفوان بیٹھا ہوا ہے اور عمیر اس کے پاس پہنچتے ہیں خوش آمدیت کہتا ہے ایک دوسرے کو مزاج ایک دوسرے کا پوچھتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں حتیم میں گفتگو کرتے ہیں بدر کے مقتولین کے بارے میں اور بدر کے قیدیوں کے بارے میں ذرا آگیا کے تشریف لیں تاکہ نئے آنے والے ساتھی ان کو کچھ جگہ مل جائے یاد کر کے روتے ہیں ان مقتولین کو جن کو اللہ کے نبی نے بدر کے کوئے میں پھینک دیا اور یاد کر کے روتے ہیں ان قیدیوں کو جن کو اللہ کے نبی نے مدینے میں قید کر لیا سفوان کہتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد جینے کا کوئی مزا نہیں رہا عمیر جواب میں کہتا ہے بات تو آپ نے سچی کی ہے کہ زندگی کا لطف ہی جاتا رہا بڑے بڑے سردار مر گئے ہمارے اس وقت کا فرعان ابو جہل بھی مارا گیا عمیر کہنے لگا اگر میرے کندوں پر کرز نہ ہوتا مجھے میرے اہل و آیال کے اجڑنے کا غم نہ ہوتا فکر نہ ہوتی کہ میرے مرنے کے بعد میرے اہل و آیال کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا اس بات کا اگر مجھ کو ڈر نہ ہوتا میں محمد الرسول اللہ کو قتل کر ڈالتا صفان بن عمیہ نے اپنے کان کھڑے کیے یہ آفر سن کر کہ ایک شخص جو مسلمانوں کا جانی دشمن ہے وہ یہ کہہ رہا ہے دو چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے ایک میرے کندے پر کرز نہ ہوتا لوگوں کا اور مجھے اپنے اہل و آیال کا ڈر نہ ہوتا تو میں محمد الرسول اللہ کو قتل کر ڈالتا سفوان کہنے لگا امیر یہ قرض میرے ذمہ ہے اور تو جانتا ہے میں خوشحال آدمی ہوں مکہ کا تجھے کوئی غم نہیں ہونا چاہیے در نہیں ہونا چاہیے اللہ کے نبی تک کہنے لگا کہنے لگا میرا بیٹا جو قید ہے میں اپنے بیٹے سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤں گا اور اللہ کے نبی کو قتل کر ڈالوں گا کوئی شک بھی نہیں کرے گا سب یہی دیکھیں گے کہ یہ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آیا ہے کہنے لگا یہ بات پوشیدہ ہے میرے اور تیرے علاوہ تیسرے کسی آدمی کو یہ بات پتہ نہیں لگے گی عمیر اپنے گھر گیا اپنی لونڈی سے اپنی سواری کو تیار کرنے کا حکم دیا اپنی بیوی سے اپنی تلوار کو تیز کرنے نہ صرف تیز کرنے بلکہ اس کو زہر آلود کرنے کا حکم دیا سواری لی مکہ سے مدینہ کی راہ لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ پڑی عمیر مسجد نوی کے دروازے پر اتر رہا تھا آپ فرمانے لگے اللہ کا دشمن مسجد نوی میں اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ تم اللہ کے نبی کے ارد گرد گھیرہ ڈالو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دینے کے لیے حضرت عمر اللہ کے نبی کے پاس پہنچے اور ارض کرنے لگے اللہ کے نبی عمیر آیا مسلمانوں کا دشمن آپ نے فرمایا لے آؤ عمیر کو حضرت عمر نے اس کے گلے میں تلوار رٹک رہی تھی حضرت عمر نے اس کے گریبان کو تلوار سمیت پکڑا اور اس کو کھینچتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس لے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو عمیر کو پکڑے ہوئے دیکھ کر فرمایا عمر اس کو چھوڑ دو حضرت عمر نے اس کو چھوڑ دیا آپ فرمانے لگے عمیر آگے آ جاؤ عمر پیچھے ہٹ جاؤ عمیر آگے آگیا اور حضرت عمر پیچھے ہٹ گئے جب عمیر قریب آگیا اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہو عمیر کیسے آئے ہو کہا اللہ کے نبی اپنے بیٹے کو رہائی دلوانے کے لئے آیا نہربانی کیجئے مجھ پر میرے بیٹے کو رہا کر دیجئے آپ نے فرمایا عمیر سچ کہتے ہو کہا ہاں سچ کہتا ہوں آنے کا یہی مقصد ہے کہا ہاں یہی مقصد ہے کہا سچ کہہ رہے ہو کہنے لگا سچ کہہ رہا ہوں فرمایا یہ تلوار گلے میں کیوں لٹکا رکھی ہے جواب میں بات بناتے ہوئے کہتا ہے اس تلوار کا برا ہو اس نے بدر میں ہمارا کیا کام کیا آپ نے فرمایا عمیر اس کے علاوہ تو کوئی مقصد نہیں کہنے لگا اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں فرمایا عمیر تمہارے درمیان اور صفان بن عمیہ کے درمیان حتیم میں کیا گفتگو ہوئی تھی کیا اس نے تمہارا کرز اپنے کندے پر نہیں اٹھایا کیا اس نے تمہارے اہل و عیال کا خرچہ اپنے ذمہ نہیں لیا اور کیا اس خبر کو پوشیدہ رکھنے کا حکم نہیں دیا عمیر یاد رکھو تمہارے ارادوں کے درمیان میرا رب حائل ہے تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو لیکن میرا رب مجھ کو بچانا چاہتا حیرت سے عمیر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی حقہ بقہ ہو گیا چاند لمحے گزرنے کے بعد کہنے لگا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اے اللہ کے نبی مکہ میں آپ ہمیں یہ باتیں متلایا کرتے تھے ہم کہتے تھے کہ جن سکھا جاتا ہے اس کو پرانے لوگوں کے قصے ہمیں سنا دیتا ہمیں اس بات کا یقین نہیں تھا کہ واقعی یہ خبر آپ پر آسمان سے اترتی ہے لیکن آج میں نے تجربہ کر لیا ہے اس خبر کا میرے اور صفوان کے علاوہ کسی تیسرے کو علم نہیں تھا اس کا معنی یہ ہے کہ یہ خبر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اس لیے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی علا نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں امیر بھی جانتا تھا کہ جو خبر آسمان سے اترتی ہے سچی اترتی ہے جو وحی کے ذریعے آتی ہے اس خبر کے سچائی میں کوئی شک نہیں ابو طالب کو بھی اس بات کا علم تھا کہ میرے بھتیجے میں جو خبر دی ہے کہ اس کیڑے نے اس پوری تحریر کو چاٹ لیا ہے یہ واقعی آسمان سے وہی کے ذریعے علم ہوا ہے لہٰذا اس نے شرط لگا دی کہ میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ جو اترتی ہے خبر آسمان سے اس کی سچائی میں کوئی شک نہیں لیکن بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے اس موضوع کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہوئے کہ ہم مسلمانوں کو اس بات کا شک ہے کہ آسمان سے اترنے والی خبر واقعی سچی ہے یا جھوٹی ہے اسی لیے ہم اس خبر کو چھوڑ کر کسی اور طرف جلے جاتے ہیں کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے اے مسلمانوں کیا اس بات کا آپ کو شک ہے کہ آسمان سے اترنے والا قرآن جبریل لے کر آیا ہے کہ آپ کو اس بات کا شک ہے کہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلنے والی باتیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ إِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَا آسمان سے اترنے والی وہی ہے جس کے ذریعے سے اللہ کے نبی گفتگو کرتے ہیں کہ آپ کو اس بات پر شک ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ سے عبداللہ لکھ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے میری زبان سے جو بات نکلے گی حق نکلے گی اگر شک نہیں آپ اس گروہ میں ہیں جیسے مکہ کی وادی کے دو گروہ تھے جب تک شک تھا اس وقت تک ایمان نہیں لائے اور جب شک دور ہو گیا ایمان لے آئے حضرتِ تفیل انہی میں سے تھے کانوں میں روئی ٹھونسی ہوئی ساتھیوں نے خبر دی ایک جادوگر ہے جس کا نام محمد ہے جو اس کی بات سنتا ہے وہ اسی کا ہو رہتا اتنا پروپیگنڈا کیا اتنا پروپیگنڈا کیا کہ تفیل میں شاعر تھے دانہ بینہ انسان تھے اپنے قوم کے کانوں میں روئی ٹھونس لی کیوں اس کی بات میرے کانوں میں نہ پڑے یہی بات برے سغیر کے علماء نے اچک لی اور کیا کہتے ہیں اپنے مقتدیوں سے اپنی بھیڑوں سے وہابیوں کی مسجد میں نہ جانا ان کا درس نہ سننا ان کی تقریر نہ سننا کیوں جو ایک مرتبہ ان کی مسجد میں چلا جاتا ہے بس وہ انہی کا ہو رہتا تفیل کو بھی یہی بات ان کے ساتھیوں نے سمجھائی کہ اگر آباؤ اجداد کا دین پیارا ہے تو اس کے قریب نہ جانا اس کی بات نہ سننا سنتے ہی بدل جائے گا کانوں میں روئی ٹھونس لی بیت اللہ کا تواف شروع کر دیا اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں یہ دل جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر یہ صحیح ہو جائے پھر پورا جسم صحیح ہے اور اگر یہ بیمار سارا جسم بیمار چاہے پہلوان ہے اگر دل کا مریض ہے اس کی جسامت اس کی طاقت اس کے کوئی کام نہیں آتی دل کا مریض ہے دل نے تفیل سے کہا تفیل شائر ہے نا تو اور اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ یہ شائر ہے تو بھی شیر کے اونچ نیچ کو جانتا ہے قافیہ ردیف کو جانتا ہے اس کلام سے واقف ہے یہ کیا عقل مندی ہے کہ اس کی بات سنے بغیر رو تھا کلام سے واقف ہے کہ شویر کے اونچ nossos persecuted هاکے کلام believer